آنکھ جب سوتی ہے تم کھلتے ہیں دروازیں خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پرگیم خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں آپ سب کو اس پرگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات بیان کی جاتی رہتی ہیں حصول برکت کے لیے ایک روایت عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے نازلین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ وسادہ محترم علیہ ناصد مدلی صاحب سیدی ویلکم خوش آمدید جزاک اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کے جانب اور دیکھتے ہیں آج کے سوالات میرا نام اسرارحمد ہے میرے گھر پہ میری سسٹر نے کچھ دو سے تین دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں ایسا تھا کہ میری والدہ محترمہ ہمارے سامنے سے گزر کے گئی جن کا دو سال پہلے انتقال ہو گئے وہ گزر کے کسی سامنے سفید روشنی دار چیز کی طرف گئی اور جیسے ہی ہم ان کو دیکھ کر اپنے گھر میں واپسی آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ گھر کے چھت کے اوپر کچھ لاشوں کے پاؤں نظر آئے تو برائے کرم اس پہ روشنی ڈالیں اور اس کی تعبیر ہمیں بتائیں جی سیدی پریشان کن خواب انہوں نے دیکھا ہے کیا کریں گے کیا تعبیر ہو سکتا جی کچھ بے رب سا بھی ہے اور روشنی کس طور پر دیکھی کہاں پر دیکھی کس طور پر وہاں جانا ہوا کچھ چیزیاں ایسی ہیں جو زیادہ واضح نہیں ہیں بارہ لاشوں کے پاؤں دیکھنا یہ ایک تشویش والا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی فوج شدہ کے لیے کوئی آزمائش یا مشکل کی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اللہ پاکے بارگاہ میں دعا کریں اپنی والدہ کے لیے اس سالے ثواب کریں بعض وقت کچھ خیالات کے وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں تو دعای آفیت کریں اس سالے ثواب کریں انشاءاللہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا ایک پوزیٹیو سائن بھی ہے کہ والدہ کو کسی روشن جگہ پر روشنی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا یہ اس خواب میں ایک پوزیٹیو سائن بھی ہے بارہ اللہ پاکے بارگاہ میں دعا کریں ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجئے خوابوں کی تعبیر سلسلے میں عرض ہے کہ میں نے اپنی بائیں جانب داڑی کے بال سفید دیکھے ہیں اور وہ جھڑ چکے ہیں جی ایسا دیکھا فرمائیں داڑی میں کمی دیکھنا یہ سنت سے روگردانی کی علامت ہوتی ہے تو جس نے خواب دیکھا ہے یا جس کے بارے میں یہ دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے معمولات پر غور کرے کہیں کوئی سنت سے دوری ہے کوئی ایسا عمل ہے جو پہلے یہ کیا کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا یا کوئی ایسی عمل کے اندر کمی واقع ہے تو اس کو دور کرے بعض اوقات ہمیں تنبیح کی جاتی ہے خواب کے ذریعے ٹھیک ہے اور داڑی جس کی ہے اور وہ اپنے آپ کو بغیر داڑی کے دیکھے تو یہ اور بھی برا ہوتا ہے تو بہرحال اپنے عمال پر غور کریں اور جہاں کہیں سنت میں کمی دیکھیں شریعت میں عمل کرنے میں کمی دیکھیں تو اس کو فلفل کریں تو بطور تنبیح بعض اوقات اس طرح کے خواب ہمیں دکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مزید سوال دیجئے میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں روزہ مبارک کو دیکھا اور ان کو جالیاں بھی نظر آئیں اور جالیاں کھلتے بھی نظر آئیں جیسے جالیاں کھل رہی ہیں اور اندر جو ہے ان کو دو مزار مبارک نظر آئے جن پر پھول بھی دیکھے اور مزار مبارک جو تھے وہ کچھے تھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی جی حضور یہ خواب دیکھا ہے کیا تعبیر ہوگی انہوں نے یہ تو نہیں وضاحت کی کہ وہ جو مزار اندر نظر آئے تو ان کے خیال میں وہ کس کے تھے تو بہرحال جالی مبارک کا دیکھنا مواجہ شریف کا دیکھنا اور بظاہر یہی ہے کہ قبر انور کی زیارت کی ہوگی تو یہ بہت مبارک خواب ہوتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی علامت ہے اور انشاءاللہ عزوجل شفاعت سے حصہ آتا ہوگا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملنے کی یہ دلیل ہے تو بہت ہی مبارک خواب ہے جس نے خواب دیکھا ہے وہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے درد پاک کی کسرت بھی کرے اور اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرے تو انشاءاللہ عزوجل آفیت والا معاملہ ہوگا بہتر ہوگا اور زندگی کے اندر کچھ پوزیٹیو چینج پیدا کرنے کے لیے مومن ثابت ہوگا ماشاءاللہ میسیجز کے ذریعے سے بھی حضور ہمیں جو سوالات ہیں خواب سے متعلق مل رہے ہیں ایک سوال ہے یہ شان سلیم صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک گورنمنٹ امپلائے ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیشن پر ہوں اور بہت سارے ایسی لاشیں ہیں جہاں پر جسم کٹ کٹ کے گرے ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اس کے میسیج کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہے خواب تو اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کی دعا کرنی چاہیے کچھ صدقہ کر دینا چاہیے لیکن میبی پوسیبل کہ زلزلے کی خبریں چونکہ آج کل بکسرت ہیں زہر ہے دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا پر لوگ کلپس دیکھ بھی رہے ہیں خبریں عام بھی ہو رہی ہیں اور اس میں لاشوں کے اور یہ مناظر بھی زہرے کے لوگ دیکھتے ہیں تو چونکہ دوسری تیسری کال ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان خبروں کی وجہ سے امپریشن ہو جو ذہن پر گھر کر گیا ہو تو اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا فرمائے ٹھیک ہے چلیے جی مزید کال دیجئے محمد باکر اتاری دنیا بھر سے زور میں نے رات خواب دیکھا کہ ہم دو دوست قبرستان سے گزر رہے ہیں تو ایک قبر سے بہر زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو میرا دوست جا کے قبر کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ قبر کی کھوتا ہے اس کی سیلیں کھولتا ہے تو اندر سے مردے کی زور زور سے چلانے کی آوازیں آتی ہیں کہ میں کبرا رہا ہوں میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے کھانا دو مجھے پانی دو اس کی تعبیر پوچھ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں ایکزیکٹ تو نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ کس کی قبر دیکھی اور کس کو دیکھا صحیح انہوں نے بیان نہیں کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ان کو معلومی نہ ہو ایک جنرل قبر خواب دیکھنے والا یہ غور کرے کہ کہیں کسی ایسے عمل میں مبتلا تو نہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی کا باعث ہو سکتا ہو توبہ کرے اللہ پاک کی طرف رجوع کرے صحیح وہ عبادتیں جو پہلے نہیں کر پاتا تھا اب ان کو کرنے کی کوشش کرے فراج اور واجبات میں اگر کمی تھی تو ان کو پورا کرے تو سپیسیفک چونکہ کسی کے بارے میں انہوں نے نہیں دیکھے جرنل ایک چیز دیکھئے اور عذاب قبر پر ہمارا ایمان ہے صحیح تو یہ بطور تمبیہ کے بھی بندے کو دکھائے جاتا ہے اللہ پاک کی عبادت میں مزید کوشش کریں دعوت اسلامی کے دینی محول سے وابستہ رہیں فی زمانہ جو کہ فتنوں کا زمانہ ہے اس میں اپنے آپ کو بچانا اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنا اس کا ایک بہترین ذریعہ وہ اچھی صحبت وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل نیکوں کی اچھوں کی صحبت ملنا ہمارے لئے بہت آسان ہوگا کئی ایسے لوگ دیکھے جو پہلے عمل کی طرف نہیں تھے عبادتوں کی طرف نہیں تھے لیکن جب دینی محول سے وابستہ ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا فرمائے اور اچھوں کی نقل کرتے ہوئے اچھوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی زندگی میں وہ بہت مصبت تبدیلیاں دیکھنے کو بھی چیک ہے سیدی اس میں ایک چیز یہ بھی ڈسکس ہم کریں کہ اب یہ خواب اس طرح کا دیکھ تو لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے کچھ عمل شرعی یعنی شریعت اسلامی اس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا کچھ اگر کوئی بظاہر بھی اس طرح کی کوئی ایک تو خواب کا معاملہ ہے کچھ خواب کے معاملے کوئی بیس بنا کر اگر کوئی اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ چند دن پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے خواب میں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ اپنی قبر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیئے دیکھیں اگر کوئی قریبی کسی کا واقع انتقال ہوا تھا انہوں نے تو نہیں بیان کیا اور اگر کوئی اس طرح دیکھتا ہے کسی کی اس پیسیفک قبر دیکھتا ہے تو اس کے لئے دعا کریں اس آل سواب کریں اور قبر کھودنے کی تو اجازت نہیں ہے ظاہر ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا جو حکم شریعت ہے اب جو دنیا سے چلا گیا اور اگر اس کی بری حالت ہم نے دیکھی ہے تو مسلمان کی کوئی بھی بری کیفیت کا کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اگر یہ سپیسیفک ہوتا تب نہیں البتہ اپنے طور پر اس کے لئے دعا کریں اس آل سواب کریں یہ ہم کر سکتے ہیں جو فوج حدا کے لئے ٹھیک ہے ایک اور میسیج یہ موصول ہوا ہے یہ شہروز منور صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس بہت ساری دولت اکٹھی ہو جاتی ہے ان کو پیسے جو ہے وہ خواب میں ملتے ہیں حضور اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیے بعض وقت بندے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں ایسے کی ضرورت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے جو بھی کہیں تو ان خیالات کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جائے ہیں دوسرا دولت کا دیکھنا یا اس طرح سے خواب کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے بری تعبیر سے برے اثر سے مجھے محفوظ فرماؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور میسیج یہ ہے یہ حسنین یاسر صاحب ہیں لاہور سے ان کا کہنا ہے کہ میرے بابا کو خواب میں بچھو نے کاٹا ہے تو سر یہ کیا چیز ہے یہ ارشاد فرمائیے برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بچھو برا شخص ہے بد باطن ہے فاسق آدمی ہے تو اس کا کاٹنا یہ تابیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں ہوتا جس میں یہ خواب دیکھا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اپنا صحبت کیسی ہے کسی برے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی پر جری ہو رہی ہے ان کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے صحیح تو تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ توجہ میں آ جائے گا البتہ تھوڑا کونشیس ہو جانا چاہیے اور آئے خدا میں کچھ صدقہ کریں تاکہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہر طرح کے برے شخص سے اس کے برے نیت سے محفوظ فرمائے ٹھیک ہے چلیئے جی مزید کال دیجئے میرا سوال یہ ہے ایک تھاپ دیکھا تھا تو لیگم کے ساتھ وہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ میں رائے سال کا ایک بیٹا تھا اور ریویس گاڑی آ رہی تھی پیچھے کو مزدہ قسم کی تھی پیچھے ریویس کر رہی تھی وہ اور میں پھورا میں نے آواز دی چیچے ماری اسے وہ گاڑی رکھ نہیں رہی تھی اور میں نے اپنے بیگم کو ہاتھ پکڑا اور اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے سائٹ پر کر دیا اسے تو اس بارے میں مجھے آئیے یہ کیا تھائی جی سیدی کیا فرمائیں گے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سائٹ پر کر دیا اور نقصان سے محفوظ رہے تو ایک پوزیٹیو سائن ہے ٹھیک ہے البتہ ایک ایکسیڈنٹ کی کیفیت انہوں نے دیکھی تو غور کر لیں اپنے آنے جانے پر اٹھنے بیٹھنے پر بعض وقت ہم کسی بےہتیاتی کا شکار ہوتے ہیں جو کسی حادثے کا کسی آزمائش کا باعث ہو سکتا ہے صحیح تو ظاہری اسباب کے طور پر بندہ غور ضرور کرے البتہ اس میں زیادہ پریشانی اپنے اوپر لینے کے حجت نہیں ہوتی صحیح اللہ پاک کے بارگاہ میں آفیت کی دعا کرے بعض وقت کسی پرانے خیال یا ایکسیڈنٹ کی خبر کی وجہ سے بھی اس طرح کا منظر ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی مزید کال دیجئے محمد ارسلان اتاری ممتینت الولیاء ملتان چریف سے بات کر رہا ہوں خوابوں کی تعبیر میں اسد بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے اور خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں امیر احل سنت کے ساتھ حج پر گیا ہوں وہ اپنے ساتھ سارے حج کی رکن کروا رہے اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی اس بارے میں رہنمائی فرمائے جی حضور رہنمائی اشاد فرمائے بہت اچھا اور مبارک خواب ہے ماشاءاللہ امیر احل سنت کے ساتھ آپ نے سفر حج میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اللہ کرے کہ حقیقت میں بھی آپ کو یہ نصیب ہو آمین کتنے ہی عاشقان رسول ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں مکہ دیکھیں لیکن امیر احل سنت کے ساتھ دیکھیں تو دعا کریں اور اس کے لئے عملی طور پر کوشش بھی کریں تو خواب تو اچھا ہے اللہ کرے کہ آپ کے حق میں یہ حقیقت ظاہر ہو ہمارے حق میں بھی حقیقت ظاہر ہو ٹھیک ہے جی مزید سوال دیجئے سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ان کی جگہ پہ چڑھ رہا ہوں اور وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ اطراف میں جنگل بھی عبان ہے کچھ بھی نہیں ہے اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر نہ تو کوئی دعوت اسلامی کی مسجد ہے نہ فیضان مدینہ ہے یہ ہونا چاہیے اس کی خواب کی تعبیر ارشاہ فرما دے اور کس وقت کس ٹائم میں خواب آئے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرما دی جی حضور ارشاد فرما دی اب انہوں نے جگہ تو نہیں بیان کی کونسی انچی جگہ تھی اور ان کا علاقہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پر پہاڑ ہوں جی اور دینی محل سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں جب ہی یہ اس طرح کی استعلات بھی استعمال کر رہے تھے تو جس محل سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کی جو دلی جذبات ہوتے ہیں وہ آپ کی شکل میں نظر آتے رہتے ہیں صحیح تو اگر آپ کے علاقے میں مزید نہیں ہے یا آپ کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر مزید ہونی چاہیے تو آپ عملی طور پر کوشش کریں ایک آپ نے پوزیٹیو چیز دیکھی اچھی چیز دیکھی اچھی کیفیت میں اپنے آپ کو آپ نے دیکھے اچھا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کس وقت کے خواب خواب سچے ہوتے ہیں خواب تو کسی بھی وقت کا سچا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سچے جو ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت دیکھے جانے والے خواب ہوتے ہیں جیسا کہ فجر کا وقت ہے تحجد کا وقت جو عموماً عوام میں جو ٹائم مشہور ہے رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے تو اس کی علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے کچھ ایسے رحمت کے فرشتے ہیں جو بالخصوص اس ٹائم پر نازل ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت کے اندر بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو چونکہ یہ مبارک وقت ہے تو اس وقت میں دیکھا جانے والا جو خواب ہے وہ بھی زیادہ سچا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو ادھر ٹائمز یہ ایک اس کی وضاحت ہے جو علماء نے فرمائی ہے کمنٹ پڑھ رہا ہوں میں اور یہ عبد الرحمن قادری صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میری عرض یہ ہے کہ میری نانی جان وفات پا گئی ہے اور تقریباً چالیس میں کا ختم دلانے کے بعد یا پہلے میری بڑی خالہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ نانی جان میری کہہ رہی ہے کہ میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے تو سر پلیز اس میں یہ بتا دیجئے کہ یہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور یہ پریشان کن خواب ہے فیملی کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور کیا اس خواب کی کوئی تابیر ہوگی اللہ پاک آسانی فرمائے مردے کو کسی تکلیف میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا اس کا اپنی کوئی ایسی کیفیت کا بیان کرنا تو دعا کریں ان کے لیے حسالِ ثواب کریں اور ان کی نمازوں روزوں کا فدیعہ ادا کر دیں اس کا طریقہ نماز کے حکام جو کتاب ہے اس میں قضا نمازوں کے بیان کے چپٹر میں مل جائے گا صحیح تو فود شدہ اگر کسی تکلیف کا کسی آزمائش کا بیان کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور بہت بہتر ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کے رامے صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کا ثواب ایسال کریں گے کلمہ شریف پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب ایسال کیا جا سکتا ہے یہاں پر یہ ضرور ارز کروں گا کہ فود شدہ پر اگر کسی کا حق آتا تھا یعنی حق العبد آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی یا معافی کی صورت ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ حق العبد جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتا تو یہ ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہوگی اب وہ دنیا میں نہیں ہے اب جارے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم اگر اس کے لیے کوشش کریں تو یہ ہمارے مسلمان کے لیے فود شدہ کے لیے بہت بڑی ایک سہولت کی اور بہت زیادہ آفیت کی جو ہے وہ بات ہوگی صحیح عموماً خاندان میں یا جو قریبی لوگ ہوتے ان کو نالیج ہوتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ معاملہ تھا لیندین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ناراضی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہو سکتا ہے صحیح تو جہاں آپ کو فیل ہو کے چیار مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا حق العبد میں کمی ہو سکتی ہے تو جس کا حق ہے تو اس سے ریکویسٹ کر کے معافی کی یا آدائیگی کی صورت کی جائے اللہ پاک ہمیں بھی اس کا عجر عطا فرمائے گا اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک کسی کو توفیق دے اور ہمارے لیے ایسا خیر خواہی کا معاملہ ہو تو دعا کریں اس آل سواب کریں انشاءاللہ سواجل آپ کی نانی جان کے لیے آفیت کا اور بہتری کا سامان ہوگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ہم لائے ہیں آج ایک دلچس پیکیج اور اس میں ایک سچا واقعہ ہے ایک واقعے کے پیچھے کوئی سبق ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ جب پروگرام میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو مزید آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف صالحین کے بزرگوں کے خواب بیان کرتے ہیں اسے کچھ سیکھتے بھی ہیں ہماری معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور آج کا جو خواب ہے وہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ کی پیٹ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلتی ہے جس کا ایک سرہ زمین میں اور دوسرا سرہ آسمان کو چھوتا ہے اور تمام مشرق و مغرب کے لوگ اس زنجیر کو تھامے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا بیدار ہوئے تو اس وقت کے معبر کے پاس تشریف لے کر گئے اور اسے جا کر اپنا خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہ آپ کی نسل میں سے ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پیروی مشرق و مغرب کے تمام لوگ کریں گے اور یہی ہوا کچھ عرصے کے بعد میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ بے ولادت ہوتی ہے اور پھر تمام جہان میں آپ کی شہرت اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ قیامت تک کے لئے موجود رہیں گے اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثیر امت سے نوازا ہے اور کسی نبی کی امت میں اتنی کسرت نہ ہوئی جتنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسرت ہوئی اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی تشریف آوری کی خبر عام تھی جی ہاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی تھی تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے خوش خبریاں سناتے رہے اپنی امت کو اللہ کے اس آخری اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق باتیں بتاتے رہے اور اسی طرح سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہوک بھی اس خواب کے ذریعے ایک ایسے شاندار بیٹے کی خوش خبری سنائی گئی اللہ پاکی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم بیک ناظرین آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا آئیے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں خوابوں کی تابیر سنسلہ جو ہے اس میں میری ایک خواب ہے اس کے آپ تابیر ینایت فرما دیں خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری بری بھین کو خواب میں والد صاحب آتے تھے اور اچھی حالت میں آتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے کیا آپ مجھے بھول گئی ہو میرے گھر پہ نہیں آتی ہو میں آپ کے گھر پہ آتا تھا خانہ کھاتا تھا تو ابھی اس بارے میں میری رہنوہ فرما دیجئے کہ خوابوں کے تابیر اس سے کیا ہوگی حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں کیا تابیر ہو سکتے ہیں دیکھئے والد کے ساتھ ایک تعلق بہت گہرا ہوتا ہے مولاد کا تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بندہ ان کے بارے میں غور کرتا ہے پرانی یادے ہوتی ہیں تعلقات یاد آتے ہیں اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا آنا جانا تو ظاہری طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا بعد میں فوت شدہ کے جو عزیز ہیں جو رشتے دار ہیں جو قریبی ہیں تو اب اس کا گھر تو نہیں رہا ظاہر ہے کہ اب تو اس کے رشتے داروں کا گھر ہوگا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے ساتھ خیر خواہی اور جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے اب اس میں اولاد بھی ہوگی جائے رہے کہ سب سے قریبی تعلق اولاد کا ہوتا ہے بین بھائی یعنی کہ ہماری یعنی اولاد کے لیے پھپو ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح اور ان کے جو قریب کے چچا ہو گئے تایا ہو گئے جو بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے تو اگر خواب میں آ کر اس طرح کا کہا ہے تو جن کے بارے میں کہا ہے وہ یہ غور کر لیں کہ اپنے والد کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے اگر اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت دنیا سے چلے جانے والا خواب میں آ کر کوئی بھی اس طرح کی بات کہتا ہے جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہاں پر تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں آفیت کے لیے ان کے لیے عصالِ ثواب اور دعا بھی کرتے رہنا چاہئے البتہ فوج حدہ کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہئے صحیح آج حضور مرہومین سے متعلق کافی ساری کالز بھی آ رہی ہیں میسیجز بھی آ رہی ہیں یعنی آج کے اپیسوڈ کا یوں کہیے کہ زیادہ تر جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ مرہومین سے متعلق ہے اور میرے پاس جو میسیجز آئے ہوئے ہیں ان میں بھی مرہومین کا ہی جو ہے وہ زیادہ تذکرہ آج چل رہا ہے اللہ پاک سب کے مرہومین پر رحمت کی نظر فرمائے سپیشل ہم کوئی خاص کام کریں ان کے لیے کوئی اسلامی تعلیمات کچھ اس حوالے سے بھی ہو جائیں جی روحیں گھروں پر آتی ہیں اور جنہیں عیسالِ ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہو کر لڑتی ہیں اور جنہیں عیسالِ ثواب نہیں کیا جاتا کوئی نیک عمل انہیں نہیں بکشا جاتا تو وہ مغموم ہوتی ہیں بکیہ یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ ہم جو بھی خیرخواہی کا معاملہ کریں وہ بہتر ہی ہے یہ اسلام ہے جو ہمیں زندہ رہتے ہوئے آپس کے حقوق کے ادا کی تو تمبی کرتا ہی ہے تصریب دیتا ہی ہے صلح رحمی ہے دوستی ہے اس کے آداب ہیں ہمسایہ ہے رشتے دار ہے اس کے جو بھی تقاضے ہیں لیکن کیا خوبصورت یہ دین ہے ہمارا کہ جو دنیا سے چلا گیا اس سے متعلق بھی خیرخواہی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے یعنی کہ کتنا پیارا ہمارا دین ہے اور مسلمان کو اس بات پر کتنا فخر ہونا چاہیے کہ میں اس دین کا ماننے والا اور چاہنے والا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑتا تو اسلامی کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں تو ہم مردوں کے ساتھ فوجشدگان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتے رہیں جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ فوجشدہ والدین کے جو حقوق بیان کیے گئے تو اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو دنیا میں اس سے ان کو راحت ہوگی جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ہوتے ہیں ماں کی اپنی سہلیاں ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں باپ کے اپنے دوست ہوتے ہیں دنیا سے جب ماں باپ چلے گئے تو ان کے ساتھ خیر والا بندہ معاملہ کرے اور اس کے بڑے زبردست واقعات بھی ہسٹری میں ملتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ آخرت کو یاد رکھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ذہن کے اندر آتی رہتی ہیں نیت کر لیجئے اور آپ جو ہے اپنے مرحومین کے لیے اسال سواب کر کے ان کی مدد کیجئے اپنے پیاروں کو بھولیے گا نہیں یاد رکھئے اور یہ اسال سواب کیجئے اصد بھردست ایک سوال یہ ہے یہ احمد سرفراز بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ سر ایک بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی استانی صاحبہ کو سونے کی چوڑیاں پہنا رہی ہوتی ہیں پہناتے ہوئے کچھ چوڑیاں سونے سے موتیوں میں بدل جاتی ہیں تو یہ ان کا ایک خواب ہے اور اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا خواب ہے خیرخواہی کا معاملہ دیکھنے والی خاتون ہے جی ایک بہن نے دیکھا ہے اپنی استانی کو استانی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے اچھا خواب ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے گا اور ان کے ذریعے ان کے استادوں کی استانی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور خیر کا معاملہ ہوگا ٹھیک ہے ایک یہ میسیج موصول ہوا ہے کہ خواب میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں خود کو دیکھتا ہوں اور سلام پھیرنے سے پہلے ہی میری نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ایک سیچویشن انہوں نے بیان کی ہے کیا فرمائیں گے اس میں دیکھیں یہ کسی عبادت میں کمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اپنی نماز اور جو بھی اذکار پڑھے جاتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس کو ایک دفعہ کسی صحیح جاننے والے سے کسی عالم دین سے چیک ہے چیک کروالیا جائے ہو سکتا ہے ان کو نماز میں کمی ہو وہ ظاہر ہو تو اس کے بارے میں اپنی اصلاح کر صحیح ایک اور میسیج یہ موصول ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ سر مجھے خواب میں ایک سنیک نے کٹا ہے اور اس کے بعد میرے ابو نے اس کو مار دیا ہے تو یہ کٹنا بھی ایک ہی خواب کے اندر ہوا ہے اور اس کو مارنا بھی تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کیا ہے نتیجہ تو اچھا ہے اللہ پاک انہیں برے شخص سے نجات عطا فرمائے گا ٹھیک ہے البتہ آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے تو اپنے معاملات پر اپنے روز مرہ کی روٹین پر غور کریں ٹھیک ہے اور کانشیس رہیں اپنے کاموں میں بہتر انداز پر کریں انشاءاللہ بھی طریقہ سامنا ٹھیک ہے چلیے جی مزید کالز بھی کچھ پرگرم میں شامل کرتے ہیں سنائیے رات خواب میں دیکھا کہ میرے دوست عمرے کیلئے گئے ہوئے ہیں ویسے وہ حقیقت میں عمرے کیلئے گئے ہوئے ہیں اور عمرے سے آئے نہیں ہے لیکن میں نے خواب دیکھا کہ وہ عمرے سے آ چکے ہیں اور میں ان سے بہت اکھلاکی سے مل رہا ہوں تو اس کی تعبیر اشارت خمد کچھ اخلاقی کے ساتھ مل رہے ہیں انقریب یہ تعبیر پوری ہو جائے گی جارہ گئے ہیں تو واپس بھی آئیں گے اللہ خیریہ سے ایک میٹر ہے جو آپ کے ساتھ ہے ہی ذہر آپ کے دوست گئے ہیں تو آپ نے انہیں ہو سکتا ہے روانہ کیا ہو یا فن پر بات کی ہو یا آپ کے جذبات ان کے ساتھ جانے کے لئے ہوں تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ساتھ واقع ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار مدینہ پاک کی بات حاضر ہی نسیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جو عاشقانی رسول اس کا شوک و زوک رکھتے ہیں ان کو یہ سعادت بھی عطا فرمائے اور اسباب بھی اختیار کیجئے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا انشاءاللہ اور ویسے ہی سلاب اکثر خواب میں دیکھتا ہوں گھر میں بہت زیادہ پانی اور ایدھ گرد بھی سارے وہی صورت بلکل ہوتی ہے جیسے پانی کی رنگت بھی سلاب کی جیسے گیرہ گیرہ ہوتا جائے جی حضور کیا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے یہ اچھا خواب تو نہیں ہے آزمائش کی اور مسئبت کا سامنا ہونے کی علامت ہوتی ہے اللہ حضور دعائے آفیت کریں اور بہت بہتر ہے کہ رائے خدا میں صدقہ کریں اور اپنے کاموں پر غور کریں ان کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں تو سلاب ہے زلزلہ ہے یہ مسئبت کی آزمائش کی علامت ہوتی ہے تو بندہ دعا کرے اللہ کے بارگاہ میں وہی ہے مسئبتوں سے بچانے والا آزمائشوں کو پھیرنے والا مسئل سے بندہ رجوع کرے انشاءاللہ ضرور کرم ٹھیک ہے جی مزید کال دیجئے کیا فرمائے بکسرت آتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے تو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ یا متکبیرو پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ غضو کر کے سوئیں نماز پڑھ کے سوئیں سیدھی کروٹ سوئیں سنت کے مطابق سوئیں کچھ یہ آمال ہیں ان کو اختیار کریں اور زیادہ ان خوابوں کی طرف غروف فکر نہ کریں تو اللہ کی رحمت سے چھٹکارہ نصیب ہے ٹھیک ہے جی مزید کال دی دیئے میرا سوال یہ تھا کہ میں اکثر خواب دیکھتا ہوں کہ بزنس جاؤن ہونے کی وجہ سے میری فیملی سے میری تلخ کلامی یا اکثر کسی بات پر جگڑا یا دوری ہو جاتی ہے ڈسٹریکشنز بن جاتی ہیں یا میں کونسٹریٹ نہیں کر باتا تو اکثر خواب میں ایسا ہوتا ہے ریل لائف میں ایسا نہیں ہے جی ریل لائف میں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے کیا فرما ٹینکشن نہ لیں خواب ہے شیطان کی طرف سے باز وقت ہوتا ہے کہ وہ بندے کو پریشان کریں دیکھیں نا جی اب جو ظاہری طور پر بھی پریشان ہے اور خواب بھی پریشان کن ہے وہ تو ہے ہی لیکن جس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو خواب میں آکے شیطان اس کو پریشان کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سکون نہ لے بس بس سے دے گا اس طرح کے تو اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ ایسا میٹر نہیں ہے تو یہ خواب کی طرف آپ توجہ نہ کریں اور سوچیں بھی نہیں کہ ایسا کچھ ہوگا اپنے معاملات کو بہتر کرتے رہے اللہ پاکہ بارکہ میں دعا کرتے رہے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو ٹھیک ہے چلیئے جی مزید کال دی دیئے میں شکیل احمد کو اٹھا سے بول رہا ہوں حضرت میں فریشانت آل بھی ہوں حضرت کو بول رہا میرے لئے دعا بھی کرے میرا خواب دیئے کچھ اصلا پہلے میں نے دیکھا تھا ایک مثال بیت اللہ شریف کا جو لکیرے ہیں نا وہاں پر تو میں اور میرے گروالی ہیں میں گروالی کو بول رہا ہوں آج جلدی یہاں سے تواف شروع کریں اس کی تعبیر معلوم کرنا ہے ماشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے آپ کے لئے اور آپ کو حقیقت میں بھی مکہ پاک دیکھنا نصیب فرمائے گروالوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اللہ پاک بار بار حج کی عمرے کی سعادتیں حطا فرمائے بہت ہی مبارک ہے یہ خواب انشاءاللہ آزمائی سے آپ کو نجات ملے گی جو پریشانی ہے اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوگی کعبت اللہ شریف کی زیارت کرنا مشکلات سے نجات پانے کی علامت ہوتی ہے تو اچھا خواب ہے انشاءاللہ آپ کو انقریب کوئی خوش خبری ملے گی اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھی تعبیر آپ کو بیان کی گئی ہے اور آپ اس کے شکرانے میں کچھ نہ کچھ نیک عامال ضرور کی جئے گا اور مدنی کافلے میں سفر کی سعادت ذہے نصیب اگر یہ ہو جائے اور آپ کی نیت بنتی ہو تو کال کے ذریعے آپ ہمیں اپنا فریڈ بیک ضرور پہنچائیے گا جی مزید کال دیجئے میرا نام عمران سراج میں ہنرواد سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنے والد صاحب پاہ میں دیکھا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیں کوئی سامان کے لیے تو مجھے اس کی تعبیر معلوم کر نہیں دی کہ انتقال ہو چکا ہے تو براہی مرمانی اس کی تھوڑی تعبیر تو بتائیں کریں گے حضور تھوڑی تعبیر ان کو بہیان کرتی جیسے حوالے سے کیا لیکن زندگی میں والد سے بندہ لیتا ہے والد صاحب دیتے ہیں بندہ خرچ بھی کرتا ہے وہی کوئی خیال آپ کے ذہن میں ہوگا جس کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا ہے کچھ خاص اس کی تعبیر لی ایک روٹین کی چیز ہے جو اپنے خواب میں دیکھئے اللہ پاک کے بارگاہ میں ہم کے لیے دعا کریں آپ کے لیے بھی اللہ پاک بہترین کے لیے ٹھیک ہے جی چلی جی لاسٹ کال دیجئے میرا نام روشو جا ہے میں چکبیدی میرا گاؤں ہے پاک پتن کا میرے عائش ہوں میں پاک پتن سے چکبیدی تک جھو دے پاک کا ورد کرتا ہوا گیا اپنی بیوی کی قبر پر اور جا کے وہاں میں نے کہا ہے اللہ میں اس کو ماف کرتا ہوں تو ہی اس کو ماف کرتا ہے اللہ میں اس سے راجی ہوں تو اس سے راجی ہو گیا میں نے بہت سارے دعائیں مانگی مختصر رات کو مجھے خواب نظر آیا کہ میں نے بہت بڑا دریار اور اس کے اندروں ایک بڑی مچھلی ہے میں نے بوتر لگایا اور اس میں مچھلی کو پکڑا اور باہر لے کے آ گیا پھر میں نے اس کو پانے میں چھوڑ دیا حضور مجھے پتا چلے اس خواب کی تعبیر کیا ہے بالکل پتا چلے گا حضور اشارت فرمائیہ مچھلی کا حاصل کرنا یہ تو نعمت ملنے کی علامت ہے کچھ کچھ خبری ملنے کی دلیل ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی اور جو آپ نے پہلا بیان کیا غالباً وہ خوابنی حقیقت تھی اپنے گاؤں سے قبر تک جو جی جی کہا تو اچھی بات ہے حصال سواب کرتے رہنا چاہیے اور جو بھی حقوق تھے آپ نے وہ معاف بھی کیے تو یہ بہت اچھی بات ہے جنہ سے جو چلا جائے تو اس کے لیے تو ہمیں ویسے ہی زیادہ سوفٹ کارنر جو دل میں رکھنا چاہیے اللہ پاک آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے ہم سب کے لیے آفیت کا معافہ فرمائے آمین آمین اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کی پرگرام میں جو غلطیاں ہوئیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ جمعیرات پرگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وصلہ